اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں بہت ہی ایزی اور بہت ہی یونیک فرائی انڈا کری بنانے کی ریسپی جو کہ کھانے میں اتنی مزیدار ہوتی ہے نا اور بنانے میں بلکل آسان ہوتی ہے تو چلیے بینہ ٹیم ویس کیے چلتے ہیں اس مزیدار کی ریسپی کی طرف تو سب سے پہلے ایک پین لے لیں گے اور اس میں ڈال لیں گے تھوڑا سا تیل اس کے بعد ایک انڈے کو یہاں پہ لے لیں گے اس کے اوپر ڈال دیں گے نمک لال مرچی کا پاورڈر کالی مرچی کا پاورڈر اس سے نہ بہت ہی بڑی آسا انڈے میں ٹیسٹ آئے گا اور انڈے کو دونوں سائٹس سے بہت ہی بڑی آتاریخ ہے سے یہاں پہ ہم فرائے کر لیں گے اس کے بعد میں نے تین سے چار انڈوں کو اسی طرح سے فرائے کر لیا تھا اوپر سے ڈال دیا تھا نمک لال مرشی کا پاورڈر اور ڈال دیا تھا کالی مرشی کا پاورڈر اچھے سے فرائے کرنے کے بعد انڈوں کو میں نے رکھ دیا تھا سائٹ پہ اب اس کے لیے گریوی ریڈی کر لیں گے جس کے لیے پین لے لیں گے اور اس میں ڈال دیں گے تیل تیل کو اچھے سے گرم کرنے کے بعد اس میں کھڑے مسالے ایڈ کر دیں گے جیسے کہ زیرہ تیز پتہ دالشینی اور بڑی الائچی اور تھوڑی دیر کے لیے سوٹے کر لیں گے اس کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے باریکٹی ہوئی پیاس اور پیاس کو یہاں پہ تین سے چار منٹ کے لیے پکا لیں گے جب تک پکائیں گے جب تک پیاس ہماری سوفٹ نہیں ہو جاتی اس کا کلر نہیں چینج ہو جاتا تو یہ دیکھئے پیاس بڑھیا سی ہماری سوفٹ ہو چکی اس کا کلر چینج ہو چکا ہے اب اس میں ڈال دیں گے ادرگلسن کا پیسٹ اور ادرگلسن کے پیسٹ کو اچھی طرح سے یہاں پہ بھون لیں گے جب تک بھونیں گے جب تک اس میں بہت بڑھیا سا کلر نہیں آ جاتا ادرگلسن کا کچھا پن دور نہیں ہو جاتا اس کے بعد اس میں ٹاماتر ایڈ کر دیں گے باریکٹی ہوئے پھر ڈال دیں گے نمک لال مرچی کا پاورڈر کشمیری لال مرچی کا پاورڈر حلدی کا پاورڈر دھنیے کا پاورڈر زیرے کا پاورڈر اور ڈال دیں گے گرم مسالے کا پاورڈر اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کر کے ٹاماتر سوفٹ ہونے تک یہاں پہ ہم پکا لیں گے تو یہ دیکھیں بڑھیا سے ہمارے ٹاماتر یہاں پہ سوفٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے ایک کپ پانی اور پانی ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد یہاں پہ ایک بوائل آنے دیں گے تو یہ دیکھیں پانی میں اچھا سا بوائل آ چکا ہے اب جو ہم نے انڈے فرائے کیے تھے وہ یہاں پہ ایک اک کر کے ڈال دیں گے اور ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو ڈھک کے پکائیں گے دس منٹ کے لیے تو دس منٹ ہو چکے ہیں اب اوپر سے ڈال دیں گے باریک کٹا ہوا ہرہ دھنیا اور ہری مرچے ڈال دیں گے تو بڑی اسی ہماری فرائے انڈا کری بن کے ریڈی ہو چکی ہے جو کہ کھانے میں اتنی مزیدار تھی تو ایک بار اس طرح سے ضرور سٹرائے کریے گا تو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کریے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیل دین اللہ حافظ